خدا ملی عصر مسیح کے عظیم جلالی اور موت برنام میں آپ سب سننے والوں کو پاسٹر شہزاد لیاز دل کی گیرائیوں سے سلام کہتا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ خدا نے مجھے ایک دفعہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سب کے ساتھ پھل کر اس کے پاک کلام پر غور کر سکو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کامیاب مسیحی ازدواجی زندگی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں خدا کا یہ مقصد ہے کہ شادی شدہ زندگی خوشگوار اور پرمسرد ہو کیونکہ یہ وہ پہلا انسانی رشتہ ہے جس کو خدا نے باغی ادن میں تشکیل دیا خدا نے دیکھا کہ تمام جانوروں کے نر اور مادہ ہیں اور وہ جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں لیکن آدم کے لیے خدا نے کوئی مددگار یا شریک حیات نہیں بنایا تھا اس لیے خدا نے سوچا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اس لیے اس پر گہری نیند بھیجی گئی اور اسی کی پسلی میں سے ایک عورت کو بنایا گیا یہ پہلا انسانی جوڑا باغی ادن میں خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوتا تھا اور خدا تھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا اور وہ خدا کی رفاقت سے بہت خوش تھے خدا نے شوہر اور بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آپس میں رفاقت رکھ سکے اور زندگی کے معاملات میں یعنی غم اور خوشی میں ایک دوسرے کی مدد کر سکے خدا نے انسان میں جنسی خواہش کو بھی رکھا ہے اور اس جنسی خواہش کی تسکین کے لیے خدا نے مرد اور عورت کو بنایا ہے جنسی خواہش خدا کی طرف سے ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مرضی اور اصول سے ہٹ کر تسکین تلاش کرنا زناکاری اور احرامکاری کے زمرے میں آنتا ہے اور خدا کی نظر میں یہ انتہائی مقروع عمل ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق ایک برکت ہے تاکہ اس سے خدا طرف نسل پیدا ہو اور زمین کو معمول اور محکوم کیا جا سکے یاد رکھیں شادی قدیم ترین انسانی رشتہ ہے آج کے دور میں اخلاقی اور روحانی اصولوں کی پیروی نہیں کی جاتی اور شادی کے وعدے بے تعمل توڑ دی جاتے ہیں اور طلاق کو ایک معمولی بات سمجھا جاتا ہے لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو جائے خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے امسال کی کتاب کے اٹھارویں باپ کی بائیسویں آیت میں یوں مرکوم ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا بیوی شہر کے لیے ایک تحفہ ہے اور تحفے کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے عرص کی کہ شادی خدا نے مقرر کی ہے تاکہ نسل کی افضائش اور وقع ہو اور بچوں کے لیے گھر اور خاندان قائم ہو جہاں خوشی اور برکت کا راج ہو شادی کے معاملے میں جو پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شادی کس کے ساتھ کی جائے اس کے لیے بڑی موضوع بات یہ ہے کہ ایک مسیحی نوجوان کو ایک مسیحی لڑکی سے اور ایک مسیحی لڑکی کو ایک مسیحی نوجوان سے ہی شادی کرنی چاہیے تاکہ خدا خوف نسل پیدا ہو لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مخلوط شادیوں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے لڑکا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور لڑکی کسی دوسرے مذہب کی پیروکار ہوتی ہے ایسی صورت میں وہ ساری عمر ایک دوسرے کے عقیبے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ پریشانی ان کی اولاد کو اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ باپ کے مذہب کی پیروی کریں یا ماں کے مذہب کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں مسیحی شادیوں میں بھی ایک مسیحہ بڑا غور طلب ہے وہ یہ کہ جب خاندان والے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ پسند کرنے جاتے ہیں تو وہ لڑکے کی ملازمت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے کت کاٹ اس کے رنگ اس کے نین نقش اور اس کے گھر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نوجوان خدا کے ساتھ بھی چلتا ہے یا نہیں یہ خدا کے کلام سے واقف ہے یہ باقائدگی سے کلیسیائی عبادات میں شریک ہوتا ہے اور یہی رویہ بیٹے والوں کا ہوتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کی خوبصورتی اس کی تعلیم اور ان کی دولت کو دیکھا جاتا ہے جبکہ ضروری تو یہ ہے کہ وہ لڑکی کے روحانی معاملات کو پہلے زیرے بحث لائیں ہو سکتا ہے لڑکی بہت دواگ ہو اور لڑکا شرابی عوارہ اور بری صحبت میں بیٹھنے والا ہو پس پھر ساری عمر لڑکی پرشانیوں میں گھیری رہتی ہے اور یوں بنیادی پتھر ہی غلط رکھ دیا جاتا ہے جس سے شادی رحمت کی بجائے زہمت بن جاتی ہے شادی کے وقت خاندان کلیسیاں پاسبان اور خدا کے حضور میں لڑکا اور لڑکی اہد کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کی پرداشت کریں گے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا کے ساتھ چلیں گے بائبل مقدس میں مندرج ہے کہ خداون تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے جب میاں بیوی اس بات کو سرے فہرست رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ اہد خدا کی حضوری میں کیا ہے تو معاملات بگڑنے کی شرع نہ ہونے کے برابر ہوتی کیونکہ خدا کے حضور کیے گئے اہد کی پاسداری کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں زیادہ دکت محسوس نہیں ہوتی اپنی ازدواجی زندگی کو مستحق کم اور باعث سے برکت بنانے کیلئے ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دعا میں وقت گزارے خدا کے حضور میں گزارے جانے والے لمحات دونوں کو نہ صرف مزید قریب لائیں گے بلکہ خدا اپنی برکات اور فضائل کو کسرت سے ان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے میاں بیوی کو اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی تحقیب نہ کریں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں اور خاص طور پر ایک دوسرے کے خاندان پر کیچڑ مت اچھا لیں کیونکہ اس سے ان کا آپ سے ہی رشتہ کھوکلا ہونا شروع ہو جائے گا اگر بیوی کو شوہر سے شکایت ہو یا شوہر کو بیوی سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کریں کیونکہ برداشت کے بغیر تو ہر بات پر لڑائی جھگڑا ہونے لگے اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو انتہائی قدم اٹھانے کی بجائے ضروری ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا جائے اور اس خاموشی کے دوران اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر اس لڑائی کی وجہ کیا تھے پھر اپنے اپنے روئیے کو دیکھا جائے کہ کس کا روئیہ غلط تھا اور پھر جس کی غلطی ہو وہ خدا سے دعا کرے کہ خداوند مجھے معافی مانگنے کا فضل دے اور بہت ضروری ہے کہ جب کوئی ایک فریق دوسرے سے معافی مانگے تو دوسرا اسے فراغ دلی سے معاف کر دے جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ ہم اپنے لڑائی چھگڑوں میں کسی تیسرے فرد کو فیصلے کے لیے نہیں گئیں کیونکہ ایسا ہونے سے میاں بیوی کا آپسی رشتہ اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ انہیں ہر بار کسی تیسرے فرد کی ضرورت محسوس ہو کامیاب ازلواجی زندگی خدا کی دین ہے اور یہ خدا کے ساتھ رفاقت اور اس پر بھروسہ کرنے کے سبب ملتی ہے شہروں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی اپنے شوہر کے تابعے رہے لیکن جس گھرانے میں شوہر تابعے رہتا ہے وہاں تباہی اور بربادی کا آنا کوئی بڑی بات نہیں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر فیصلے میں شامل کرے اس سے مشورہ لے اور اس کے ہر مشورے کو قبول کرے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کرے کہ ہماری زندگی میں یہ کام بہتری اور احسن طریقے سے اس لیے انجام پا گیا کیونکہ میری بیوی نے مجھے اچھا مشورہ دیا تھا لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کو غلط مشورہ دیتی ہے یا آپ کے صحیح فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو بڑے پیار سے اسے یہ بات سمجھائیں کہ اس کی یہ بات غلط ہے اور میں اس بات کو نہیں مانگا لیکن جب ایک دوسرے کی ہر غلط بات اور ناجائز مشورے پر عمل کیا جائے گا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے عام طور پر بیویوں کو یہ گلہ کرتے سنا جاتا ہے کہ بیویوں کو ہی صرف تابدار رہنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے لیکن ایک خدا پرست خاتون بڑی خوشی سے اپنے شوہر کی تابداری کے لیے امادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے خدا کی خدمت سمجھتی ہے اور اس طرح وہ خدا سے برکت بھی پاتی ہے آج پوری دنیا میں انسانی قدریں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تہذیبوں کی ایک دوسرے پر یلغار ہے ایک ملک کی تہذیب اور ریتی رواج دوسرے ملک کے لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں لیکن بائبل مقدس کی ایک اپنی تہذیب ہے جو لا تبدیل ہے یہ کسی بھی معاشرے یا تہذیب پر شدت سے اثر انداز ہوتی ہے جو لوگ رشتہ ازدواج میں بند چکے ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک مسیحی ایماندار بنے کی حیثیت سے خدا کے قوانین اور اصولوں کو تابداری سے عمل میں لائیں اور جو لوگ ابھی اس رشتے میں بندنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ خدا کے قائم کردہ اصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے شریک حیات کا چناؤ کریں تاکہ ان کی ازدواجی زندگی ان کے لیے فرحت کا باعث ہو زحمت کا باعث نہ ہو آئیے ہم دعا مانگیں اے قادر مطلق آسمانی با ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے اس سمین پر ہماری خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے ہمیں رشتوں کی دور سے ماندھا ہے اور ان رشتوں میں خوبصورت ترین رشتہ میاں بیوی کا ہے جس کی وجہ سے آج سارے رشتوں کا وجود ممکن ہے بخش دے کہ فی زمانہ مسیحی جوڑے اپنے اس پاقیزہ رشتے کی پاسداری کریں اور اس عہد کو کبھی فرموش نہ کریں جو انہوں نے آسمانی باپ تیری حضوری میں تیری کلیسیا کے روح روح کیا تھا خدا مند برکت دے اور مسیحی جوڑوں پر خاص اپنے کرم کی نظر کر یسو مسیح کے نام میں آمین